اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت پرمایا جو ایشش اپنے گھر سے دین کے حصول کیلئے نکلتا ہے جس راستے سے گزرتا ہے اللہ عز وجل اس کے اس راستے سے گزرنے کی وجہ سے اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے یعنی اس کو ایسے عمل کی توفیق ہو گئی ایسے علم کی توفیق ہو گئی جو صرف جنت میں لے جانے والا ہوگا حدیث ختم نہیں کہا جو بندہ علم کے اصول کے لئے نکلتا ہے جس راستے پر نکلتا ہے وہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کی لئے خوشی کا اظہار کرنے کے لئے فرشتے اپنے بازووں کو بچھا دیتے ہیں اللہ اکبر حدیث ختم نہیں کہا جو اللہ کی راہ میں علم کے اصول کے لئے نکلتا ہے جنت کا راستہ اثار فرشتے بازو بٹاتے ہیں آسمان والے زمینوں والے حتیٰ کے پانی کی مچھلیاں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہیں آہم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل اللغد ثمی لسانی قو قولی قابلتنا مزرگوں خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں اللہ عز وجل جو رب العالمین ہے اس نے اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہا ایک خاص تکنیک یا ایک خاص بردوباری کے ساتھ اپنے بندوں کو دنیا میں روانہ کیا ہر ایک بندے کے پاس ایک خاص قابلت ہے جو کسی دوسرے بندے کے پاس نہیں ہوتی یا بعض قابلیتیں ایسی ہیں جو ایک سے زیادہ بندے کو اللہ عز وجل عطا کرتا ہے محض اللہ عز وجل یہ قابلت جو مجھ کو اور آپ کو دنیا کے کسی میں میدان میں عطا کیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس قابلت کے جریعے انسان اپنے رب کو پہچانے بجوز اس کے کہ انسان آج اللہ عز وجل کی دیہوی قابلت سے اللہ کو بھول کر اپنی قابلیت کو خدا بنا بیٹا ہے اپنی قابلت کو سب کچھ سمجھ رہا ہے اپنے علم کو سب کچھ سمجھ رہا ہے جو تخلیق دنیا کے اندر نظر آتی ہیں اس تخلیق پر جو ریسر جا دنیا میں چل رہی ہیں اس تخلیق کا جو علم آج دنیا میں اللہ نے عطا کر دیا ہے انسان یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ تخلیق کا جتنا علم دنیا کے اوپر ہے وہ سارا علم انسان ہی نے اپنا دعویٰ ٹھہرا دیا ہے اس علم کے حدارہمی ہے ناظرین آج کے جمعہ میں ہر اس لڑکے سے جو سکول جاتا ہے ہر اس والدین سے جو اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں ہر ان لوگوں سے جو سکول چلاتے ہیں ہر اس شخص سے جو کالیج کو جاتا ہے ہر اس والدین سے جس کا لڑکا لڑکی کالیج جاتے ہیں ہر وہ شخص جو کالیج چلاتا ہے اور وہ شخص جو یونیورسٹی چلاتا ہے اور وہ شخص جو مدرسہ چلاتا ہے آپ تمام سے بالخصوص ایک ایسی خاص گزاری سے کہ پوری طرح متوجہ ہو کے ان باتوں کو جو انساءاللہم اللہ کی ہدایت سے آپ کے سامنے آن پیش کرنے والے ہیں پوری متوجہوں سے سماع فرمائے یہ ایک ایسا عنوان جو آپ کے سامنے لانے کوشش کی ہیں جس کا عنوان دیا گیا ہے کہ علمی انقلاب کی ضرورت موجودہ زمانے کے اندر عدیدہ نبیلت ہر دور میں جہاں انبیاء اکرام بھیجے گئے انسان اندھیرے اور گمرائی کا شکار رہتا رہا کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جہاں انسانیت کو نبی کی ضرورت نہیں پڑی کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جہاں انسانیت کو کسی کتاب یا کسی رہنما کی ضرورت نہیں پڑی ہر دور میں گمرائی چلتی رہی ہر دور پیاسی رہی کوئی ان کے پاس آ کر ان کی گمرائی کی پیاس کو ختم کر دے اور ان کو ہدایت کا راستہ بتاتے اللہ عز و جل نے اسلامی انقلاب کے ذریعے ہر دور میں انبیاء اکرام کو روانہ کیا لیکن عز و جل میں دنیا میں یہ بات جان لینا چاہیے ہر انسان کو جو تاریخ نگار ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے بات جان لینا چاہیے ہر دور کی گمرائی اور اندھیرے کو صرف اور صرف اللہ عز و جل نے اسلامی انقلاب سے دور کیا ہے لیکن یہ جو انسلامی انقلاب دنیا کے سامنے برپا کیا گیا یہ کوئی تلوار کی نوک پر نہیں یہ کوئی تلوار اور زیرہ پہن کر نہیں اسلام کی بنیادی انقلاب صرف اور صرف علمی انقلاب کے ذریعے لوگوں کے اندھیرے کو دور کیا گیا جو بھی انبیاء اکرام اپنے اپنے دور میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس پہنچے تو صرف اور صرف علمی انقلاب کے ذریعے پہنچے موسیٰ علیہ السلام پہنچے فیرون کے پاس تو کوئی تلوار عبادی لے کر نہیں کوئی جادو کا ہتھیاد لے کر نہیں بلکہ علمی انقلاب کے ذریعے اس کے پاس پہنچے علم اس کے سامنے پیش کیا موجیزہ اس کے سامنے پیش کیا حتیٰ کی اتنی فکر اس علم کی موسیٰ علیہ السلام کو تھی زبان میں جو لکنت ان کے تھی اس لکنت سے اہنار دڑتے تھے کہ پروردگار کہیں تیرا علم صحیح طریقے سے نہ پہنچا دوں دعا کی بارگاہ الہی میں ربی صرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتہ من لسانی افقو قولی میرے صدر میرے سینے کو کھول دیتے رلم کے لیے میری زبان میں جو لکنت ہے میری زبان میں لکنت ہے اس علم کو جو میں پہنچانے جا رہا ہوں کہی میرے سے کوئی لزگج نہ ہو جائے میرا ساتھی حارون بنا دے میرے اللہ ہم مل کے اس علم و انقلاب کو فیرون کے دربار میں پیش کریں گے ابراہیم علیہ السلام جو اسلام انقلاب لے کر نکلے وہ علمی انقلاب تھا نمرود کے دربار میں جب پہنچے تو علم لے کر پہنچے سلیمان علیہ السلام نکلے تو علم لے کر نکلے عیسیٰ علیہ السلام نکلے تو علم لے کر نکلے کفارِ مکہ کے خریب اللہ کے نبس رمز جب نکلے تو علم لے کر نکلے اسلام نے ہر دور میں صرف اور صرف علم کا انقلاب برپا کیا اس علم کے ذریعے دنیا کی تاریخ بدل دی گئی ہر اندھیرے کو دور کر دیا گیا ہر رسوائی کو دور کر دیا گیا اور ہر گھر میں کچھے مکان میں پکے مکان میں منڈیوں میں سیاست میں شادیوں میں لیندین میں تجارت میں سیاست میں ہر معاملات میں علم کے چراغ کو رشن کیا گیا اور علمی انقلاب کے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے ایک علم اللہ کے نبی اسلام چھوڑ گئے جب تک اس علم کو تم تھامے رہو گے تمہاری زندگی میں روشنی ہے جس دن اس علم کو تم معاملی سمجھنے لگو گے آج مسلمانوں کا جو حال ہے ایک کے ایک آدمی اگر اپنا جائزہ لے کر دیکھ لیں آج اس علم کو معاملی سمجھ دیا گیا ہے اس کو جزدانوں میں لپڑ دیا گیا ہے اس کو محرابوں میں رکھ دیا گیا ہے اس کو صرف مدارس کا علم بنا دیا گیا اس کو صرف غریب مسلمانوں کے علم بنا دیا گیا اس کو دیہات گاؤں کے لوگوں کا علم بنا دیا گیا اس لئے آج تمہاری گھروں میں خوشیہ نہیں ملتی انقلاب صرف دنیا میں اگر آیا تو علم کے ذریعے آیا وہ علم جو اللہ عزوج نے مجھ کر آپ کو عطا کیا دوسری بات پہلی بات تو ذہن میں رکھے دنیا میں انقلاب صرف علم کے ذریعے وہ کون سا کیسے ہم آگے دیکھیں دوسری بات جو اللہ عزوج نے کہا علم کا انقلاب آیا وَلَقَدْ غَاسْنَا فِي كُلِّ عُمَّتِ الرَّسُولِ عَنِيْ بُدُ اللَّهَ وَاسْتَنِبُ التَّاغُودِ ہم نے ہر عمت میں ایک رسول کو بھیگا ایک پیغمبر کو بھیجا جو لوگوں کو اللہ کی طرح بلاتا تھا بدپلسی سے رکتا تھا وہ یا ہر نبی نے علم انقلاب کا کام کیا دوسری بات ایسی بھینکر سادیس آج دنیا کے اندر کی گئی آج مسلمان بھی اس سادیس کے دھوکے میں آ گیا اور سمجھ رہا ہم ایسے ہی جہاں ایک طرف انبیاء اکرام مسلمان اصلاف علماء نے علم انقلاب کو دنیا میں برپا کیا تو دوسری طرف باطل طاقتوں نے اسلام دشمن طاقتوں نے کفار طاقتوں نے مشرقین طاقتوں نے بربادی کا انقلاب شروع کیا وہ بربادی سمجھ دیتے کہ دنیا کو برباد کریں گے اس انقلاب کے ذریعے لیکن وہ بربادی خود ان کے نام جو سو لکھی گئی اور وہ بربادی کا انقلاب جو دنیا کے اندر شروع کیا اگر ناظرین اس بات کو یاد رکھئے اس کا نعرہ ایک ہے اس کے نعرے کو ذہن میں رکھیے آج ہم کھوئے وے ہوسی کے اندر بربادی کا نعرہ جہاں دنیا میں دیا گیا وہ خان جس کے انبیاء اکرام نے دنیا میں علم انقلاب کو پیدا کیا آج بربادی کے انقلاب کے نعرے میں سب سے پہلا نعرہ یہ ہے یہ آج دنیا کے اندر مسلمان علم کے میدان میں پیچھے ہیں یہ نعرہ دیا گیا آپ کو ہر مسلمان نے قرار کیا ہوا ہے اس لیے کہ اس ملک کے اگر حالات کا آپ جائزہ لے لیں اس ملک میں مجھ کو اور آپ کو مائنورٹی نام سے جانا جاتا ہے مائنورٹی گنڈو کمیٹی مسلمانوں کے لئے بٹھائی گئی مشرا کمیٹی مسلمانوں کے لئے بٹھائی گئی کس لیے بٹھائی گئی مسلمانوں کے علمی مزاج کو معلوم کرنے کے لئے اور ہر ریپورٹ جو ہندوستان کے سروے سے سامنے آئی اس ریپورٹ کا ایک ہی نعرہ ہے اس ملک کا مسلمان علمی میدان میں پیچھے ہیں اس ملک کا مسلمان نوکریوں میں پیچھے ہیں اس ملک کا مسلمان پیسے کامانے میں پیچھے ہیں گویا دنیا بھر کے اندر باطل طاقتوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک نعرہ رکھ دیا ایک ایمیج رکھ دی ایک پکچر بٹھا دی کہ تم نچلی طبخے کی خام ہو تم گئی گزری خام ہو تم علمی میدان میں آگے نہیں ہو علمیں بہت پیچھے اور تم کئی سال پیچھے چلے گئے اور یہ دھوکے میں آگئے دھوکے میں آگئے اغبارات اٹھا کے دیکھیں ہمارے لئے یہی نعرہ انٹینٹ اٹھا کے دیکھیں ہمارے لئے یہی نعرہ نیو شینلز ہوتا کے دیکھیں ہمارے نعرہ ہر مسلمان یہ سمجھ چکا بھئی ہم علمیں کمزور ہیں بھئی نہیں بڑھ سکتے بھئی آگے قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 کون علمیں کس سے آگے مسلمانوں اپنی بدبختی جو تمہاری ہے وہ یہ کہ دنیا جو چیز تمہارے سامنے پیس کر دی تم اندھے بن کے قبول کر دیتے ہو سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہمیں اللہ تعالیٰ پیغام رکھتے ہیں کہ اللہ کے قریب علم والا کون ہے علمیں تم زیادہ ہو یا علمیں کفار زیادہ ہے یہ آیت تمہارے لیے جو ہمت کا پیغام دینے والی ہے تم ہمت اب بھی پس مت کر لو معیوس مت ہو جاؤ دنیا رکھ رہی تم علمیں پیچھے ارے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علمیں کون آگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هم قانت آناء اللیل ساجدہ وقائمًا يحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی قل ہل یستوی الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما یتذکرون علوالالباب بے شک دنیا آج کہتی ہے علمیں تم پیچھے ہو اس لئے تم دنیا میں پیچھے ہوگے ہم علمیں آگئے ہیں وہ دنیا سے آگئے اللہ فیصلہ کرتا ہے جب بھی کوئی تمہیں کہے گا مانورٹی پیچھنے طبقے کے لوگ علمیں پیچھے لوگ سورہ زمر کی آیت نمبر نو اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے ہوئے پیش کر دینا جہاں اللہ عز و جل کہتے ہیں کیا یہ دو لوگ برابر ہو سکتے ہیں جس میں پہلا شخص کی مثال یہ ہے کہ وہ کیا وہ ایک ہو سکتے ہیں مشرقین وہ کفار جو ٹیکنالوجی پہ ناس کرنے والے آئی ٹی پہ ناس کرنے والے میڈیکل سائنس پہ ناس کرنے والے بالوجیکل سائنس پہ ناس کرنے والے کیا وہ کفار ویسے ہو سکتے ہیں کیا ان میں کوئی فرق نہیں کن سے ان سے وہ جو خشیت الہی رکھتے ہیں راتوں میں سجدے کرتا ہے وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ جو آخرت کی امید رکھتا ہے اے اللہ کے نبی اسلام پوچھیں ان کفار سے کیا وہ آدمی جو علم رکھتا ہے اور وہ آدمی جو علم نہیں رکھتا کیا برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں یا علم سے مراد کیا ہے خشیت الہی اللہ کا علم اس کی ذات کا علم اس کی صفات کا علم الرحیم کا علم الرحمن کا رم الکریم کا علم السطیر کا علم الرزاق کا علم اس کی ذات کا علم اس کی صفات کا علم اس کی عبادتوں کا علم اس کے دین کا علم اس کے رسول کا علم اس کے منج کا علم کیا یہ لوگ جو راتوں میں اٹھ کے سجدے کرتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں سجدوں میں روتے ہیں مغفیرت کی دعا کرتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کیا یہ علم والے صحیح ہیں یا وہ علم والے جو صرف آئی ٹی اور فیجیکل سائنس پر ناز کرنے والے دونوں میں کون پرک رکھتا ہے اللہ نے ہمیں کہہ دیا تم آگے ہو ارے وہ شخص جو دنیا میں ہے جو اپنے رب کو آج تک نہیں پیچھانا ارے وہ تو سب سے بڑا لائن آدمی ہیں اور اللہ کا احسانی سمت پر یہ ہے کہ اس کا تعرف ہمارے سینوں میں ڈال دیا اس کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دی اس کے دین کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دی اس کے رسول کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دی صلاللہ علیہ وسلم ہم آگئے قرآن مجید کا وہ سورہ جو بچہ بچہ جانتا ہے ہمارے ا likenے گلت فیمی کو دور کرم ان کے میدان میں پیچھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل یا ایوہ الكافرون کہیے اللہ کے نبسمن کفار سے جو آپ کی امت کو علم کے میدان میں پیچھا سمجھتے ہیں لا عابدو ما تابدون ارے تم تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہم کرنے والے ہیں ولا ان تم عابدون ما عابد نہ تم کبھی اللہ کی عبادت کرو گے نہ جو سا ہم تو ہمیشہ کرنے والے پھر لکم دین اکم ولی دین کس کے لیے ارے جا تیرائیم تیرے ساتھیں ہمارا دین ہمارے ساتھیں ہم اللہ کی رحمت سے اس زمین پر خیر امت اٹھا کر کھڑے گئے انسانیت کے لیے ہم علم میں آگے ہیں دنیا علم میں پیچھے ہیں بچپن سے بابا وہی ذہن بنائیں نئے پڑھ رہا بچہ ہمارا مسلمانہ پڑی میں پیچھے ہیں ارے تمہارا بھیجا پیچھے ہیں ارے سور زمر کی آیت کس کے لیے ہے پھر مثال دیکھے اللہ تعالیٰ ورحیٰ یہ کفار یا راتوں میں جانگنے والا کون یا لمور ارے جو علم رکھتا ہے جو نہیں رکھتا کیا برابر ہے ہرگز نہیں علم ہم آگے الحمدللہ ہر ایمان والا علم آگے اور کافر سے تیسری بات اس بات کو اذا آپ توجہ سے سنیں تیسری بات یہ دنیا آج دعویٰ کر رہی کے علمیں آپ آگے ہیں تو کس چیز پر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کون سے علمیں آگئیں اور تم کون سے علمیں پیچھے ہیں تین باتیں پہلے جان لیجئے سب سے پہلے اسی لئے انسان کو توحید کا علم ہونا ضروری ہے توحید یعنی زندگی کے تمام تر معاملات کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دینا اللہ کو اکیلا مان لینا یہ توحید ہے اب توحید میں دنیا کے جتنے کام ہوتے ہیں علماء نے توحید کی تین خسمیں بار دی اور سارے دنیا کے کاموں وہ تین خسموں بھی ڈیوائیڈ کر دیا جہاں کالیج کی پڑھائی نوجمان خاص طور پر سنو اور وہ والدین وہ سکول والے کالیج والے انسانٹی والے ڈگری والے سب توجہ سے سنو اول چیز یہ توحید اللہ اللہ عز و جل کے لیے ساری عبادتیں مان لینا یہ توحید اولویہ ہے روزہ اسی کے لیے زکاة اسی کے لیے صدقہ اسی کے لیے قربانی اسی کے لیے نیاز اسی کے لیے نظر اسی کے لیے عبادت اسی کے لیے در اسی سے دعا اسی سے منت اسی سے خواہش اسی سے ہر عبادت اللہ کے لیے خواہد یہ توحید اولویہ ہے توحید اور عبوبیت تیسرے نمبر پہ لاؤں گا توحید الاسمائی وصفات جتنے نام اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہیں جتنے نام احادیث میں ہیں اور جتنے نام اللہ تعالیٰ اپنے پاس غیب میں رکھے ہوئے سارے نام صرف اللہ کے ہیں اور وہ ناموں کی جو قائلٹی جو صفات ہیں وہ بھی صرف اللہ کی ہیں یہ مان لے نہ یہ توحید الاسمائی وصفات ہیں دو چیزیں ایک اللہ کی ذات کا علم اس کی صفات کا علم تیسری جو چیز ہے جہاں آج دنیا دعویٰ کر رہی ہے ہمیں علمیں آگے وہ توحید اور عبوبیت کا عصہ ہے جیسے تمہیں درس دے دیا گیا توحید اور عبوبیت کیا ہے ساری کائنات اس کا ذرہ زمین پر آسمان پر زمین اور آسمان کے درمیان جو ہم جانتے جو ہم نہیں جانتے جو کیمروں سے دیکھا گیا جو کیمروں سے نہیں دیکھا گیا زمین کے اندر آسمان کے اوپر جہاں جہاں تخلیق ہے وہ ساری تخلیق صرف اللہ نے کی ایمان لینا اسے بولتے توحید اور عبوبیت اب آئیے یہاں آکے مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا تمہارا ایمان اگر توحید اور عبوبیت میں اگر مضبوط ہوتا کبھی دنیا کے دھوکہ دے سے تو دھوکہ نہیں کھاتے کیوں عبوبیت سمندر کی کس نے بنایا اللہ عزب عجل نے اب سمندر کو سمجھنے کا کچھ علم ہے وہ علم کس نے بنا اللہ عزب عجل نے آج دنیا نے دعویٰ کر دیا اوشنالوجی سبجیکٹ بنا کے کہ سمندر کا علم ہم کو انیورسٹیز میں دیتے ہیں آسمان ستارے ان کی گردش زمین اس کی گردش سورس اس کی گردش ستارے سب کچھ اللہ ان کی تخلیق ہے توحید اور عبوبیت کیسا ہے ان کو سمجھنے کا جو علم ہے سورس کیسے نکلتا کیسے ڈوبتا اچھی کڑنے کیا ہے کڑنے کتنی تیجی سے پھیلتی ہیں ہواے کے سیاتی یہ آسمانی دنیا کو سمجھنے کا جو علم ہے وہ بھی اللہ کی تخلیقِ توحید اور عبوبیت کے ساتھ لیکن دنیا نے آج دعویٰ کیا ایسٹرونومی سبجیکٹ بنا کر کہا یہ علم ہم ہی سکھائیں گے اوشنالوجی پہ دعویٰ دنیا کے لوگوں نے کیا ایسٹرونومی پہ دعویٰ دنیا کے لوگوں نے کر دیا جھاڑ پتے درف بوٹنی سبجیکٹ بنا دیا گیا جو بچوں کو بائی پی سی میں پڑھا جاتے انٹرنیٹ میں اور کہا گیا بائی پی سی سبجیکٹ بڑے بڑے ریچرٹرز بنایا بلکہ یہ اللہ کی تخلیق ہے پتے کو سمجھنے کا علم یہ اللہ کا ہے یہ توحید اور عبوبیت کا حصہ ہے جسے تم نہیں سمجھے دنیا نے دعویٰ کر دیا عبوبیت کا علم ہمارے پاس ہے فیزیکل سائنس بائیولوجیکل سائنس آدمی کے جسم کی آزا ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پیتا ہوتا ہے ایمیرالوجی کس کو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کی تخلیق ہیں اور یہ پیٹ کے اندر کیا ہوتا یہ سمجھنے کا علم بھی اللہ نے دیا لیکن انسان نے دعویٰ کر دیا بائیولوجیکل سائنس کا علمہ ہمارے پاس ہے رسول اللہ حسرم نے کہا ہر مرض ہر مرض کی دواء اللہ نے نازل کر دی جس بیماری میں جو مرض ہوتا ہے اس کی دواء کہاں سے نکالی جائے کون سے پتے سے کون سی جڑی بوٹی سے کون سی ہومیوپتی سے کون سی ہومیوپتی سے یہ علم بھی اللہ نے دیا لیکن دنیا نے دعویٰ کر دیا میڈیکل سائنس کا علمہ ہمارا ہے میڈیکل سائنس فیزیکل سائنس بائیولوجیکل سائنس آسٹرونامی اوشنولوجی جیولوجی ڈیر سبجیکٹ پانا دے پوری دنیا کو اس میں ایک گول پھیرا گئے یہ علم ہمارا ہے بتا کر مسلمان اگر ان کے دھوکے میں آ گیا یہ سمجھ کر کے جو سکولز میں یہ کالیجز میں یہ یونیورسٹیز میں جو علم یہ آ جارا صحیح ہے بھئی یہ سائنس دا بنائے یہ ڈاکٹرز بنائے یہ ریسرچرز بنائے یہ نوبل پرائیس بینرز بنائے تو تمہاری توہید اور ربویت کمزر ہو گئی اور جس مسلمان کی توہید اور ربویت کمزر ہو گئی اس کا ایمان کمزر ہو گیا جس کا ایمان کمزر ہو گیا وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا علمی انقلاب انبیاء نے پیش کیا سلف سالحی نے پیش کیا اور تمہارے سامنے رکھ دیا گیا یہ علمی انقلاب آج جو دنیا کے اندر ہے یہ جو سے دنیا داروں نے بنا خبردار قرآن مجید سورہ حج سورہ نمبر باویس آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ اشتاہ فرماتے ہیں اور ایک غلط فہمی دور کرنے کے لئے اگر ساری تخلیق کا علم دنیا نے خود بنا لیا تو جتنی تخلیق زمین اور آسمان کے درمیان ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک آیت سن لیجئے ایمان تازہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ کیا تم نہیں دیکھتے نادانوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیانے لہوں مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ يَسْجُدُ اللہ کے حضور سجدے میں ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو تاریخیں انہیں اللہ نے سکھائے آج دنیا تمام سبجٹس بنا کر علم کا دعویٰ کرتی ہے اللہ کہتا ہے جس چیزوں کی تخلیق اللہ نے کی اس کے علم کا دعویٰ تم کرتے ہو ارے وہ خود اللہ کے سامنے جھکتے ہیں وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَوَابُ سورج اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے چاند اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے درخ پودے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں سارے جانور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں پہاڑ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وَكَثِرُ مِنَ النَّاسِ اور بہت سارے انسانیں جو اللہ کی بات میں زندگی گدارتے ہیں اگر ان پر تمہارا کنٹرول ہو چکا ہے تو یہ تمہارے کلیر سجدہ کیوں نہیں کرتے اور یہ تو اللہ کے حضور سجدہ کرنے والی تخلیق ہے ساری تخلیق اللہ کی اپنی توحید اور ربوبیت کو مضبوط کریے ساری تخلیق اللہ کی یہ تخلیق کو سمجھنے کا جو علم ہے وہ بھی اللہ کا اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے یہ دنیا داروں نے علم بنا لیا تو تمہاری غلط ہے یہ تمہارا توحید اور ربوبیت کمزور پڑ چکا ہے پوائنٹ نمبر چار اب سارا علم علم کا کہ اگر آپ سے سوال کرے بھائی یہ ٹیوب لئر تو انہوں بنائے نا یہ کیمرہ تو انہوں بنائے نا یہ سانڈ باکس انہوں بنا دیئے لکڑی انہوں بنا دیئے دیوار انہوں بنا دیئے سمیٹ یہاں بندیئے سب کچھ یہاں ہے تو اللہ ماشیعہ قطعی میرے ملالے دو لفظوں میں بات سمجھا دیئے کہ دنیا کی ساری تخلیق جو بھی ہے مثال کے طور پر فین یہ بھی اللہ کی ہی تخلیقیں کوئی بھی چیز کو انسان بنانے کے لئے شیخ نے کہا دو چیزوں کی ضرورت پڑتی اول چاہت کی ضرورت پڑتی پہلے ایسی چیز ہونا چاہت دوسرا کی ضرورت پڑتی یعنی قابلیت جو تم چاہ رہے ہو اس کی تمہارے اندر قابلیت بھی ہونا کہ میں سونچ رہا ہوں میں ایسا پنکہ پھرنا اس کی ہوا پھرنا اور میرے آنگ سے گرمی جانا اس کی قابلیت ہی ہونا پڑتا پوائنٹ نمبر ایک پوائنٹ نمبر دو اس میں اول یہ کہ آج میں اس ممبر پر کھڑا ہوں اور آپ یہاں بیٹے دنیا کو کوئی آدمی کوئی آدمی یہ دعویٰ کر کے بتا دے کہ اس کی تخلیق میں اس کی چاہت تھی کوئی بچہ دنیا کا کوئی سائنس دان کوئی ڈاکٹر دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے اپنی ماں سے کہا تھا مجھے پیدا کر میں نے اپنے باست سے کہا تھا مجھے پیدا کر جب انسان کی تخلیق میں خود اس کی چاہت نہیں چل سکی تو دنیا کی تخلیق میں اس کی کیا چاہت چل سکے گی یہ جو انسان تخلیق کرتا ہے چاہے ٹیوب لیٹ بنا نہ ہو فین بنا نہ ہو کیامرا ہو کوئی چیز یہ اللہ کی دیوی چاہت جو اس کے اندر ہے تو دیوی ایبلی اس کے اندر ہے جو اللہ نے اسے قابلت دی جو علم دیا اس کے ذریعے بناتا ہے گویا دنیا کی ہر چیز اللہ کی چاہت پر منحصر ہے دھوکہ کھا گئے وہ دھوکہ دیئے اور ہم دھوکہ کھا گئے ارے علم کا معاملہ تو ایسا ہے توہید اور ربوبیت میں اللہ اپنی تخلیق اندی سے چاہے دے دے ایک ڈاکٹر جب ایمی بی ایس کر کے گینیکالوجیز بنتا ہے تب جا کے میٹینیٹی ہاسپلل میں سے ڈیوٹی ملتی جب جا کے زجگی کے ٹیم وہ کھڑ کر کام کر سکتا ہے گینیکالوجیز کی ڈگری اسے ہونا پڑتا لیکن ایک طرف ایسی خوام ہے دن عالم علت جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں لیکن اللہ نے انمہتا کر دیا سو کلومیٹر ہیدراباس سے کدھر بھی چلے جائیے کوئی ایسا گاؤں جہاں کھیگی باری کرنے والی مرد اور عورتے ہیں انہیں بھی حمل لگتا ہے لیکن کبھی کوئی میٹینیٹی ہاسپلل کو وہ لوگ نہیں آتے ان کے گھروں میں ڈینیوری انجام دیتی ہیں کہاں سے کوئی گینیکالوجیز نہیں ہوتا لیکن اللہ کا علم ان کے پاس ہے اس علم کے ذریعے اللہ کی تخلیق پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں بڑے سائنس دان کوئی کار میں جاتے ہیں بڑا ڈاکٹر کوئی کار میں چلے جاتا ہے معامل اگر کار کا ٹائر پنکچر ہو جائے اس ڈاکٹر اور سائنس دان کے پاس علم نہیں ہے اسے ایک اہلِ علم کے پاس جانا پڑتا جس کے پاس پنکچر جوڑنے کا علم ہوتا ہے اپنی تخلیق میں سے چن کر اللہ جسے چاہے جو علم اتا کر دے کر دے اس لئے شروع میں کہا گیا اللہ نے باس خابلت باس کو اتا کر دی جو باس کے پاس نہیں ہے پوائنٹ نمبر چھے یہ جو اختیار اور چاہت اللہ اور عزوج مجھ کو آپ کو دی ہیں اس اختیار کے ذریعے مجھ کو آپ کو جو علم اللہ نے دیا ہے صحیح علم حاصل کر کے میرے اور آپ کی دنیا آخرت جو سو بنا لینا ہے لیکن اگر اس علم کے معاملے میں اگر ہم ذریعی علاہ پرواہی کریں انجام وہ ہو سکتا ہے جو سلمان علیہ السلام کی قوم نے انجام کیا دو فریشتے حاروت اور ماروت سلمان علیہ السلام کی قوم کے بعد ایک نالج علم دے کر بھیجے گئے فرمایا اللہ عزوجل نے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْنُ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُر حاروت اور ماروت آئے علم لے کر خوم کے پاس کہا دیکھو ہم تو تمہاری آزمائش ہیں علم سیکھنا ہے سیکھ لو خوم بولی علم سیکھا دو خوم علم سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ گوائی دیتے اس علم کے ذریعے نیا بی بی نے جادو کے ذریعے جدائی پیدا کر دیتے تھے علم والو دنیا کے اندر جو نفع والا ہو اس لیے کہ اللہ کے نصر دعا کرتے تھے اللہم اِنِّ اَعُذْوِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنفَا میرے اللہ مجھے ایسے علم سے بچا لے جو مجھے کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے اب آئیے تخریل کے سلسے میں بچے کو اب سکول کو بھی جا رہے ہیں تیرہ تیرہ سال سکول میں دو سال انٹرمیڈیٹ میں چار سال کالیجس کے اندر تیویس سے پچی سال بچے کی زندگی کیوں ہی نکل جاتے ہیں لا يَنفَا اکثر علم لا فائدہ ہے اس کے اندر کیا پڑھایا جا رہا تاج محل کیسا بنا کتنے لوگاں پڑھائے تھے کتوں کے ہاتھ آنکار دیئے قطب بینار کیسے بنا تھا ساتھویں کلاس کے بچوں کو چھٹویں کلاس کے بچوں کو ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا پیدا ہوتا پڑھایا جا رہا ہے ابھی کیا ضرورت ہے لا يَنفَا نووی کلاس میں جب بچے آ جاتے ہیں بازیں جگڑر کھول کے دیکھئے عورت کی شرمگاہ کا ڈائیگرام اترہوا ہے لا يَنفَا آپ کو خواہش ہے بس انگلیش اچھی سکھے نہیں لگیا تو بس بھائی ارے بڑے بڑے انٹرویو لوگ ڈگری کر کے انٹرویو میں ایک انگلیش میں دو سے تین مٹ زیادہ بات نہیں کر سکتے کہاں جاری خوم آج علم کا مزاج کیا بنا لیا کیا انخلاف دیا گیا تھا اور آپ کون سے ادھرے میں چلے گئے لا يَنفَا والا علم لیے گے مت ہر کس بھی تو پھر کون سا علم لیا جائے وہ علم لیا جائے عدیدان ملت ایک انخلاف کا آغاز عجید مسجد و عرمان کے ذریعے ہر والے دن لے کر اٹھیں علم کا اگر معاملہ ہوگا دین کی بینہ پر اپنے بچے کو توہید اور ربوبیت کا خجب علم دلائیے میڈیکل سائنس پڑھانا چاہتے ہیں یہ توہید اور ربوبیت کا حصہ ہے بائیلوجیکل سائنس پڑھانا چاہتے ہیں یہ توہید اور ربوبیت کا حصہ ہے دنیا کا کوئی علم سکول کا کوئی علم کالیج کا کوئی علم یونیورسٹی کا کوئی علم مجھ کو اور آپ کو اللہ سے غافل نہیں کرنا اللہ سے دور نہیں کرنا بلکہ اس علم کے ذریعے میں اللہ کو مزید پہچاننا کیسے جب تک موجودہ زمانی کی ترمینالوجی یوسنے کرتے تب تک لوگوں کو بھیجے میں بات میں بڑھتی آج کے زمانی کی ترمینالوجی سرجن ڈاکٹر میکانیکل انجینئر سیویل انجینئر ایگریکلچرس سارے موجود ہیں ہمارے پاس مگر ترمینالوجی ہم وہ استعمال نہیں کرتے اب سمجھنے آتی بات دو کیٹگری کہ لوگ دین میں ایسے گزر ہیں قرآن میں اللہ نے جن کی گواہی دی ایک مہارت کے ساتھ دوسرے کمال کے ساتھ کیا مسلمان دین کے علم کے ساتھ ساتھ مضبوط کر کر دنیا کے دیگر علمیں آگے نہیں برسکتے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے باجے علم تھا سرجن تھے ابراہیم علیہ السلام سرجن کا علم ان کے پاس تھا سرجن کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام اس کے باوجود کمال کو پہنچے ویدے کیسے اسی سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنی خطنہ کی تھی سرجن کے ذریعے کہاں سے علم آ گیا کہ آج آپ کے بچے کی خطنہ آپ کر سکتے وہ سرجن آپ کر سکتے نہیں یہ علم ہے عدیدان ملد دین میں کمال کے ساتھ سرجن کی خابیت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی آئی ٹی کا دور ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے سلیمان علیہ السلام کی جو انفرمیشن ٹیکنالوجی تھی آج وہ زمانہ پہنچ نہیں سکا دین میں کمال نبوت کو پہنچے ہوئے ایسا انفرمیشن ٹیکنالوجی سلیمان علیہ السلام کے بعد کہ حدود کی زمان سنتے تھے چونٹی کی زمان سنتے تھے چونٹی کہتی دی سلیمان ارے تیرے لشکر کے پاؤں کے نیچے نہ آجائیں خدموں کو روکلی اندر چلے گئے یہ ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ہواوں کا رخ اللہ نے کنٹرول میں دے دیا تھا یہ ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کمال کے ساتھ دنیا کا علم یہ تو میرے رب کا فضل ہے جو میرے پاس عطا کر دیا گیا دعود علیہ السلام کے پاس میکانیکل انجینئرنگ کی سکلز پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعود ہم نے لوہے کو تمہارے حوالے کر دیا مولد کرتے ہو مورتے ہو پگلاتے ہو فیبریکیشن کرتے ہو دیکھو تم زیرہ بناتے ہو جو جنگ میں تمہاری عبادت کرتی ہے یہ میکانیکل انجینئرنگ کی سکلز دعود علیہ السلام کے پاس تھی اللہ تعالی علم دیکھر کہتے ہیں دعود کیا شکر گودالی نہیں کرو گے اسکولی ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ کیا نہیں سنے خواہم جب دیکھی نوح علیہ السلام کستی بناتے ہوئے تھے ارے کستی بنانا کیا کاغذ کی کستی ہے بچوں کا کھیل اس کے لئے سیویل انجینئرنگ کی سورت پڑتی ہے میکانیکل انجینئرنگ کی علم کی سورت پڑتی ہے خواہم ہسنے لگی ارے یہ کیا کستی بنا رہے ہو وہ معمولی کستی نے تھی دوستو وہ ایسی کستی تھی جس کے نیچے ایسی لہریں آنے والی تھی اللہ کی حکم سے جن لہروں کی اچھائی پہاڑوں کے معنی تھی ایسی ٹیکنالوجی یوز کرنا تھا ایسی اکاڈیمکس یوز کرنا تھا ایسی میتھمیٹکس یوز کرنا تھا ایسا فیزیکل سائنس یوز کرنا تھا اس کے ذریعے نوح علیہ السلام میں کستی کو تخلیق کیے دین کے کمال کو بھی ہے ادھر اللہ کے دین بھی تخلیق کا ان بھی ان کے پاس عطا کر دیا گیا ہے اسپیس ایسٹرنامی کا دور چاند پہ پہنچنے کا دعویٰ انسان نے کر دیا ذرا رکو مارس پہ پہنچنے کی تیاری چیز ذرا رکو تمہاری راکڑیں جس حد تک آج گئی قسم اللہ کی اللہ کے نبی اسلام اس سے آگے اچھائی پر میراج کے سفر پر لے گئے صدرت المنتحہ پر جبرائیل اٹھ گئے صدرت المنتحہ کے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا دیا گیا یہ اسپیس کی ایڈیوکیشن کیا تم کو زیادہ ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ہے چوتو آسمان پار کر کے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروا دیا گیا کیا ایڈیوکیشن کی بات کر رہے ہیں کیا دنیا کو دیوانہ بنا رہے ہیں اور تم کیا خاموش مایوس ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے ذرا دیکھو جنگ خندقائی سورہ حساب سورہ نمبر تین تیس دس ہزار کا لشکر مدینہ میں تین ہزار کی تعداد سارے مدینہ کو سیکیور کرنا ہے ایسی ملٹری انجینئر ہونا پڑتا سلمان فارتی رضی نے کہا اللہ علیہ وسلم سیویل انجینئر ان کی صلاحیت ان کے پاس تھی کہا سارے مدینہ کو صرف ایک خندق سے ایک ٹینل سے بند کر دیں گے بس دو پہاڑوں کے درمیان مدینہ تھا ایسی خندق کھوٹے ایسے ڈائمنشنز دیئے ایسی لینٹ دی ایسی وٹ دی ایسی ڈپٹ دی چالیس ہاتھ ایسے چالیس ہاتھ ایسے پورے دو پہاڑوں کے درمیان آدمی اندر گرا صرف مٹھی دا دے تو بسے ایسی ٹیکنالوجی یوز کرے یہ سیویل انجینئر نہیں دیں گے سا کس دھوکے میں ہیں بھئی ہاں ہوئے ہم پاڑے کھانے والی خم میں پاڑے کھا ہوئی مگر ماں ہی اس کیوں ہو رہے ہیں پاڑے کاتنا بھی علم ہے کوئی کات سکتا ہر چیز کا اکل میں ہر چیز کا اکل میں اگری کلچریسٹ بوش آئے امریکہ سوکر کے سیدھا تیلنگانہ بھے گنڈی پیٹ کے بعد اگری جو نیورسٹی ہو گئے ارے ہم بنائیں سب سے پہلے اگری جو نیورسٹی مدینے کے اندر انسار کا کیا کاروبار تھا کھجوروں کا کاروبار تھا سارے انسار میں تقریباً اگری کلچریسٹ صحابہ تھے مکہ کے لوگ جب آئے تو بولے بھائی آپ ہمارے کھیتوں میں کام کر اگری کلچریسٹ بن جاؤ آپ کو جو پھل آئیں گا آدھ آدھا منافع میں بات لیں گے جب تک ٹم نیورسٹی اس نے کرتے نوجر اگری کھوبری میں بات نہیں بیٹھتی مایوسٹی چھوڑیے ارے ہم وہ قوم ہیں عدید عالم ملت جو اللہ کی دین میں مہارت اور کمال کے ساتھ ساتھ ہمارے انبیاء ہمارے اسلاف نے ایسا پیغام ہم کو دیا کہ دنیا کے فیل میں آگے بڑھو لیکن کوئی دنیا کی فیل نہ کستی بناتے وقت نہ چونٹی سے بات کرتے وقت نہ زیرہ بناتے وقت نہ میراج کو جاتے وقت کسی نے انبیاء اکرام کو ایسا علم نے دین سے اور اللہ کی ذات سے دور نہیں کیا آخری بات مگر میرا اور آپ کا جو اس ساتھ مزاج ہے اللہ محفوظ رکیس برائی سے ایک حدیث کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لیا تو کافی ہے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جو دین دے کر بھیجا گیا ہوں اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا آسمان سے زبردست بارش بڑھ سی اس سے آسان الفاظ میں کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمان سے بارش بڑھ سی وہ بارش کا پانی بہتے ہوئے گلیوں میں گزرا جب گلیوں میں گزرتا ہے روڑوں پر گزرتا ہے راستوں میں گزرتا تو وہ پانی ایک ایسی زمین سے گزرتا ہے جو زمین پانی کو اپنے اندر چوس لیتی ہے خود بھی فیدہ اٹھاتی ہے اور اس کے اوپر اناج اگاتی ہے کھیتی اگاتی ہے پھل اگاتی ہیں خود بھی فیدہ لیتی ہے دنیا کی لوگوں کو بھی فیدہ دیتی ہے کہاں میں جو دین دے کر بھیجا گیا ہوں پانی کے معلی دے جو آسمان سے برستا ہے پہلے حصے کے بعد نکل کر پانی کے دوسرے حصے پر جاتا ہے جب وہ زمین کے دوسرے حصے پر جاتا ہے تو زمین پانی کو اپنے اندر چوستی نہیں صرف ٹھیرا لیتی ہے فیدہ نہیں لیتی خالی لوگوں کو فیدہ دیتی ہے یہ میرے دین کی مثال ہے کہاں تیسری مثال میں جو دین دے کر بھیجا گیا ہوں یہ ہے آپ اور میں اگر اس میں نہیں ہیں تو جائزہ لے لیجئے علم انقلاب عادی جماعت سے شروع ہو جائے اللہ کے نبی اسرم نے کہا وہ تیسرے حصے پر پانی بہتا ہوا گزرتا ہے زمین کے ایک ایسے حصے پر نہ اپنے اندر چوسنے کی قابل ہے زمین میں ہے نہ اپنے اندر پانی کو کھڑانے کی طاقت اس میں بس پانی آتا ہے بہ کر چلا جاتا ہے کہاں میرے دین جو بھیجا گیا ہوں جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس کا علم حاصل نہیں کرتے ان کی مثال وہ چٹیت زمین جیسی ہے اس بنجر زمین جیسی ہے جس پہ پانی آتا ہے بہ کر چلا جاتا ہے اور سب میں ایک ایک لاگ میسیجہ بینڈی ہیں یوں آری حدیثیوں چلے جاری ادھر سے آری آیت ادھر چلے جاری ان کے ادھر کی نسکتاری چلے جاری بس بہ کر چلا گیا معاملہ اور بنجر زمین ایک طرف دنیا تم کو دھوکہ دیری تم ان کے میدان میں نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو وہی سمجھ کے بیٹھے اور جب پانی دین کا بہرہ بہتے چلے جارہے ہیں مسجد کے میں مر ہیں کتابیں رکھیویں ہیں علماء موجود ہیں رمضان کہتے ہیں ماں میں سب کچھ ہے مگر بنجر زمین کے مانی دادی انسان اپنی زندگی گزار رہا بولنے والے بولنے دیو وہی عمر کے آخری عصے میں دیکھا جائیں گا حج کرنے کے بعد دیکھا جائیں گا یا عمرہ کرنے کے بعد دیکھا جائیں گا یا کم سے کم شادی ہونے کے بعد دیکھا جائیں گا ارے شادی ہو گئی رہا نے بچوں کے بعد دیکھا جائیں گا خوم لا ینفا میں پڑ گئی آنچ بے وجہ کا علم کیا علم ہے بیچے نہیں انڈیا ساتھ افریقہ کا میں چھر رہا تو بیچے نہیں فون کیا اس کو ہے کیا اس کو ہے کیا چھر رہا کتے بھی کٹ ہوئے ہیں لا ینفا پڑے زمانے پہلے ایک بار رشکداروں کے بعد بیٹھا نو بجے کا سیرل چل رہا ہے ایک صاحب بیڑ سے آئے آنکہ پوچھ رہے ہیں کیا وہاں کسوم جانے والی تھی اس جو جال کو چلے گئی ہاں وہ اکبر نیبہ جاری تھی اترین ایڈ وڈائیسمنٹ آ گیا ہے اب باکو کونسے علم کی پڑی ہے قصوں کی کاریوں کی فلموں کی والی وڈ کی کرکٹ کی سہارا علم حاصل کر لیے ارے بنجر زمین بن گئے آج بنجر زمین بیٹھ کر نہیں کر رہا ہیں تمہارے سامنے کوئی تم کو طفلی ہے کوئی مزاج نہیں اہد کر لیے دیدان ملت ان میں انقلاب کا وعدہ اجر آدمی اپنی ذات سے کر لے اپنے رب سے کر لے سب سے پہلا ٹارجٹ پانچ باتیں مشیرے کے طور پر آپ کو یہ یاد رکھئے انشاءاللہ آپ بعد میں یاد رکھیں گے اس میمبر سے نکلی بھی بات سب سے پہلے مرد اپنے علم کا انتظام کرے بڑے بڑے جو ہیں ہم شادی شدہ ذرا زندگی کا جائزہ لے کے سامنے سالوں سے سادی سے پہلے وہی عادت تھی شادی کے دنوں میں تو عادت ہی تھی شادی کے بعد بھی وہ عادت ہے تیسری چالیس سال عمر ہو گئی کتنے لوگ ایسے آپ اپنے آپ کو جواب دے لیجئے فجر کے بعد جو سوئے تو دس سار دس سے پہلے نے اٹھتے ہیں سالوں سے عادت موت کے قریب پہتہالیس پچاس پچپن بہاود کبھی ان میں اقلاب آئے گا تم میں فجر پڑھیں گے جا کے سو جائیں گے یا مسجدوں میں سو جاتے کب تک اگر ان میں اقلاب نہیں رہا سکتے ہر مسجد ہماری مدرسہ بننا چاہیے ہر مردوں کے لیے ہر مسجد میں بعد نماز فجر ایک کتاب کا درس ہونا چاہیے اور وہ کتاب صرف عالم کے ہاتھ میں نہیں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کتاب کا طریقہ جو کتاب عالم کے ہاتھ میں ہے وہ کتاب ہر مرد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے یہ دین سیکھنے کا طریقہ ہے عالم کے ذریعے کتاب کے ایک ایک جملے کو سیکھیں گے ایک ایک لفظ کو سیکھیں گے ایک ایک حرکت کو سیکھیں گے اگر آپ یہ علم انخلاب اپنے اندر نہیں لات سکتے یاد رکھو آپ کے گھر پر لکھ کا لگا دیجئے اس گھر میں بنجر زمین والے لوگ رہتے ہیں سات آٹھ بجے تک آپ کی تعلیم ہو جاتی ہے صاحب کب تک بنجر زمین کے جیسے آ رہیں گے ایک کتاب مہنے میں دوسری کتاب دوسرے مہنے میں تیسری کتاب عالم کورس ہو جاتا تھا مسجدوں میں روز دو دو گھنٹے کے ذریعے نیت کو چھوڑنا پڑے گا انخلاب لانا پڑے گا دوسرا انخلاب ہماری عورتوں میں بچے سکول کو چلے گئے ڈبے بن کے دے دیئے باگ لگا دیئے شہر کو ڈپن بن کے چلے گئے دس بجے ریلاکس ہو گئے عورت تو کیا ہوتا ہاتھ میں ریموٹ آتا ہے رات میں جو دیکھے تھے ذرہ سالم کی سیٹی بجی توڑ گئے تھے نہیں وہ دیکھنے کے لئے بیٹھتے کے اتنی دیرے میں کیا ہوا تھا یا نہیں تو پھپو کو فون خالہ کو فون امہ کو فون ان کے کہانیاں ان کے کہانیاں ان کی غیبت ان کی غیبت یا نہیں تو آج کل ٹائم پاس کے لئے آگیا واتس اپ جہاں جہا رہے ہیں بھیک منگ رہی وائی فائی دیتے وائی فائی دیتے وائی فائی دیتے کیا ہو گیا امہ گیارہ بجے سے دن کے زہر کی نماز تک ہر مسجد ہر عورت کے لئے مدرسہ بنا دی جیا وہی کتاب کا در جو مرد فجر کے بعد دیتا ہر عورت گیارہ بجے سے ایک بہتر ہر مسجد مدرسہ بن جائے ہر کسی کو عالم کورٹس کرنا چاہیے ہر کسی کو فضیلت کرنا چاہیے شیختہہ سعید مدرسہ نے بڑی اچھی بات کہی کہا یہ عالم کورٹ یہ فضیلت کورٹ سیلیبس کمپلیٹ کرنے مجھ جاؤ تربیت حاصل کر لو علم حاصل کر لو اپنی زندگی میں بدبال اللہ کافی ہے تمہارے لئے تیسر عالم انقلاب بچوں کے پاس آئی ہے میں گدشتہ چھ سال سے اسکول کی لائل میں میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک چنگم کے جیسی پڑے ہیں یہاں کی بس کھینچ کھینچ کے پڑا جا رہا تیرہ سال بچوں کے دعو پہ لگا رہے ہیں کلاس ون سے لے کے کلاس ٹین تک صرف وٹری پیرنٹس کی یہ دھنے انگلیش اچھا بول کے نکل گیا تو بس تمہاری انگلیش کیا ہے تم سے اور میرے سے اچھی انگلیش ڈونالڈ ٹرم کی ہے کیا کر رہا انگلیش شک کے مسلمانوں کو بار رہا کیمیکن کم جلارا دھن بن گئی دنیا دھوکے میں دال دی یہ چلم ہے تم یہ سمجھے کیا کر رہے جی کتنے لوگ انگلیش پڑھ کر آپ سیکھیں میں روکتا نہیں اور نہ تخلیق سے اس حصے سے غلط سمجھئے پیچھے والے حصے میں جائیے دن توہید اور ربوی تخلیق کا ایسا بتایا گیا تیسری بات باننیجئے ایک ایسا انقلاب آغاز کریں آپ کے بچے اسلامی سکول میں پڑھتے سکول کے دروازوں پر جا کر ہلا دیجئے انقلاب آنا پڑے گا چھتویں جماعت میں جب ہمارا بچہ جائے گا دسویں جماعت تک عالم کوڑ سم اس کو کرا کر چھوڑیں گے پانس سال کا عالم کوڑ جو ہوتا ہے چھتویں سے دسویں جماعت تک کرائیں گے اور ساتھی ساتھ پانس سال تک دسویں جماعت کی تعلیم روزانہ ایک یا دو گھنٹے دیں گے پانس سال میں آپ کا بچہ ادھر عالم بن کر بھی نکلے گا ادھر ایسی ایسی کی ڈگری بھی ہاتھ میں لے کر نکلے گا انٹرمیرنڈ میں آئے گا ہمارے جتنے کالویرنڈ شکتے انقلاب پیدا کر دو انٹرمیرنڈ میں دو سال کی فضیلت ہو جائیں جب آپ کا بچہ انجینئرنڈ کے لیے ایم بی بی ایس کے لیے آگے کی پڑھیں کے لے جائے گا ایک عالم اور فادر کی حصے سے جائے گا نحمل صاحب بہت بڑی دال دے رہے ہیں آپ نہیں قسم اللہ کی نہیں وہ تمہارا دھوکہ ہے جو تم سمجھ لیے یہ انقلاب لا کر دے کیا اہد کر لیجے میرا بچہ چھٹویں جماعت میں انشاءاللہ عالم کورس میں جائے گا چودہ نے پندرہ سال میں ٹینڈ لکھاؤں گا پندرہ نے سولے سال میں ٹینڈ لکھاؤں گا مگر عالم کورس کراؤں گا تم آج ہے تم نہیں ہے ہندوستان کے حالات بدر رہے ہیں دنیا کے حالات بدر ان کا سامنا سر ولم کے ذریعے سر دل بھی انقلاب کے ذریعے بچیوں کی بڑی کے طرف آئیے سامنہ بچیاں پڑھنے میں ہمارے تیز ہیں علم کے میدان میں تیز ہیں مگر کیا برا چوبیس سے پچیس سال آپ کی بچی کے آپ دنیا اور آخرت دونوں دعو پہ لگا رہے ہیں ایم بی بی ایس پڑھاتے ہیں انجینئر ہی کرا رہے ہیں سب کچھ لیکن اس کے بعد آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں اتنی جرت نہیں کہ ایسا سسرال آپ کی بچی کے لائے جو اس کو خون کی خدمت کا موقع دی دینی تعلیم دینے کا موقع دے ٹیچنگ کا موقع دے ہاتھ پرہ میں نرس کا کام کرنے کا موقع دے گانے کالے جوکٹر بندے کا موقع دے نہیں بڑی بڑی پڑھائی پچیس سال چوبیس سال کے بچی جاگے بھینڈیاں کار پی پالک کی بھاجی کر رہی ہیں آج کیا بکا ہوں امی کل کیا بکا ہوں امی کریے یہ یہ پڑھائی کیوں بھی رہا ہو کچھ خوم کی خدمت کرنا نہیں تھا ربوبیت سے کچھ حاصل نہیں کیے اگر نہیں ہے تو اپنی لڑکیوں کو شروع سے ہی بنیادی سکول کی تعلیم دیکھیں مدارس کے حوالے کر دیا دین کی پوخت تعلیم دیئے تاکہ ایک عورت صدر جائے گی تمہاری آنے والی نسل کے صدر میں کا انتظام ہو جائے گا نہیں ہو سکتا یہ دین دنیا کیسا لے کے چلنا تو تمہاری بے وخوف یہ سنو علمی انقلاب امیر المومن وابوکر صدیق کا زمانہ اس میں ایسے مشیر ایسا انقلابی آدمی امیر بن خطاب رضی اللہ عنہ انقلاب ایسا ہوتا ہے کہ امیر المومنین ابوکر صدیق قرآن کے پڑھنے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں بہت اختلاف کر رہے ہیں آپ لہذا قرآن جو ابھی جمع نے ہوا ایک جگہ ذرا اس کو جمع کرنے کا آرڈر پاس کر دیجئے تاکہ ایک ہم افیشل بک بنا دیں گے لوگوں میں اختلاف نہیں ہوتا ابوکر صدیق نے کہا جو بات نبی اسرم نے کی ہم نے کریں گے کہا ضروری ہے کتنا کہتے ہیں کہ امیر بن خطاب آخر کا ابوکر صدیق نے کہا اللہ نے اس کام کے لئے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے آرڈر پاس کر دیا انقلاب کیسے کہتے ہیں امیر بن خطاب نے ایسے شخص کو بلایا اس کا نام زید بن ثابت تھا جب بھی قرآن دیکھنا اس نام کو یاد رکھنا اور آپ اگر سمجھ رہے میرا بچہ علم نے حاصل کر سکتا زید بن ثابت کو یاد کرنا قزین ابوکر عمر اتنے جید اتنے بڑے ہونے کے باوجود تمہیں ذمہ داری دی جاری ہے سیریا میں شام میں عراق میں بسرہ میں کوفہ میں مدینہ میں مکہ میں جہاں جہاں صحابہ کے پاس قرآن لکھاوا ہے جمع کر کے لاؤ وہ بھی کیسا جو ڈائرٹ اللہ کے نبی سن کے لکھا وہ لے کے آنا کسی دوسرے سے جنبانے وہ بھی کیسا دو حفاظ کی تائی دینا کہ حافظ کے یہاں بلکل ٹھائی ہیں دس زبردس کنڈیشنز بنائیں لے کے آو زید بن ثابت نے کامیر و مومنین اگر آپ زید کو یہ کہہ دیں کہ سامنے جو پہاڑ دیکھ رہا یہ اٹھا کے میں یہاں سے یہاں رکھ دوں میں کر لوں گا مگر یہ قرآن جمعہ خیل نے کہا مجھے مت دیجئے اللہ اگر زریسی غلطی ہو جائے قیامت تک کیا جو سو زید بن ثابت کیلئے عذاب کا سلسلہ بن جائے گا نہیں ہو سکتا میرے سے کہا امیر و مومن نے کہا تجھے کرنا ہوگا تجھے کرنا ہوگا تجھے کرنا ہوگا زید بن ثابت نے کہا اللہ نے میرا سینہ کھول دیا دو سال کے اندر خلافت ختم بھی نے ہوئی قرآن کا پورا نسخہ جمع کر کے دنیا بر سے لے کر آگئے اور پیش کر دیا جب نسخے کو دیکھا اللہ کی حمد بیان کی قضید بن ثابت اس وقت صرف سولہ سال کے تھے اللہ اکبر کے دیگر سسٹین یارز کا نوجوان علم انقناب بیانت تک جو تم اللہ کا کلام پڑھو گے یہ سولہ سال کے بچے کا کارنامہ جمع کرنے کا نظریہ کو بدلئے سوچ کو بدلئے دھوکے میں جو آگئے چھوڑیے بچوں کو اٹھائیے منظم دیلی تعلیم دیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہر سائز فیزیکل سائز بائلوجیکل سائز میڈیکل سائز کیمیکل سائز جا جاتا جانے دو مگر دین اول بس زیادہ ہوگی حدیث ایک سنا کے بعد خدم کروں جو حدیث اس علم کی جان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت پرمایا جو اے شخص اپنے گھر سے دین کے حصول کیلئے نکلتا ہے جس راستے سے گزرتا ہے اللہ عز و جل اس کے اس راستے سے گزرنے کی وجہ سے اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے یعنی اس کو ایسے عمل کی توفیق ہو گئی ایسے علم کی توفیق ہو گئی جو صرف جنت میں لے جانے والا ہوگا حدیث ختم نہیں گی کہا جو بندہ علم کے حصول کے لئے نکلتا ہے جس راستے پر نکلتا ہے وہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کی لئے خوشی کا اظہار کرنے کے لئے فرشتے اپنے بازوں کو بچھا دیتے ہیں اللہ اکبر حدیث ختم نہیں کہا جو اللہ کی راہ میں علم کے حصول کے لئے نکلتا ہے جنت کا راستہ آسان فرشتے بازوں بٹاتے ہیں آسمان والے زمینوں والے حتی کہ پانی کی مچھلیاں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہیں اہا اکبر کبیرہ پانی کی مچھلیاں مغفرت کی دعا دیتا نے ملہتا ہے کہ تمہارا بیٹا جی زراد سے سے گزرے تم مساجد آؤ فجر کے بعد عورتیں مساجد آئیں گیارہ سے ایک برے تک تمہارا بچہ سکول کو جاتا ہو تمہارا بچہ کالیج کو جاتا ہو ہر چیز اللہ کا علم ہے اس کے ذریعے اللہ کو پہچاننا اس کی ذات اس کی صفات کو پہچاننا مچھلیاں سمندر کی تمہارے دعائیں کریں گے اللہ اسے معاف کر دینا حدیدان ملت علم انقلاب کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھا فرمایا کیا پیاری حدیث فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا اور دنیا کی اندر جو کچھ ہے اللہ کی رحمت سے سب محروم ہیں اللہ اکبر سننے عالم علماء کی عزت کیا چیزیں جان لو اور تعلیم علم کی بھی کیا عزتیں جان لو فرمایا اللہ کے نبی اسرم نے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کے سب اللہ کی رحمت سے محروم ہیں سیوائے اس کے جو علم سیکھاتا ہے اور سیوائے اس کے جو علم سیکھتا ہے یہ ان کے اور اللہ کی رحمت ملنے والی ہے بس اللہ اکبر ربنا لا تزیغ قلوبنا بعد اید حدیثنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب واخر دعوانا الحمدللہ موسیقی 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 موسیقی